اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ کاؤسر اور آپ کو ایک بار پھر دنیا اسلام کے دسترخان میں خوش آمدیت کہتی ہوں بہت جگہ کی ہماری دنیا بھر کی سیر ہو رہی ہے رمضان بھر آپ کی اور میری میرے کچن کے تھرور ڈیفرنٹ اسلامک کنٹریز کے بارے میں بہت کچھ میں نے بھی سیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم نے جو کچھ شیئر کرا وہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا اور تھوڑی سی انفرمیشن جو ہے اس زندگی میں جتنی انفرمیشن ملے میرے خیال سے وہ کمی ہوتی ہے بریڈنگ بھی کرنی چاہیے ریسرچ بھی کرنی چاہیے اور جب دیورنگ دس پروسس سب ریسپیز اور اس شو کے بہت ساری کنٹریز کے بارے میں جب ڈیٹیل میں پڑھا تو میں نے بہت کچھ جانا بہت کچھ سیکھا اور آج ہم پہنچے ہیں اراک جی ہاں اراک کا کیپٹل ہے بغداد اور بغداد اور اراک جو ہے کلچرلی اور وہاں کا جو آرٹ اور آرکیٹیکچر ہے اور وہاں کی پینٹرز ہیں وہاں کی سکلپچرز ہیں وہ دنیا بھر میں بلکہ ایرب ورلڈ میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور بہت ساری چیزیں وہاں کی بہت فیمس ہیں آپ کے بات چیت رہے گی کلچر کے بارے میں کزین کے بارے میں لیکن پہلے چل کے کچھ ویجولز دیکھتے ہیں اراک اراک عرب دنیا کے قدیم اور اہم ترین ملکوں میں سے ایک ہے اراک کا کیپٹل بغداد ہے جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے خلافت اباسیہ سے الف لیلہ کی داستانوں اور آج کی جیو پولٹکس تک اراک ہمیشہ دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے اراک کی سرکاری زبانیں عربی اور کرد ہیں دنیا کے سات قدیم اجائبات میں شامل بابل کے معلق باغات یعنی ہنگنگ گارڈنز آف بیبلون اراک ہی میں بنوائے گئے تھے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اراک میں تقریباً نصف شادی شدہ جوڑے آپس میں فرسٹ یا سیکنڈ کازن ہیں اراک میں تقریباً پانچ ہزار سال سے شہد کی مکھیاں پائی جاتی ہیں اور شہد آج بھی کئی اراکی خاندانوں کی خوراک اور آمدنی کا اہم ذریعہ ہے اراک دنیا کی چند اہم ترین اجادات کی جائب پیدائش ہے جن میں ساٹھ سیکنڈ کے ایک منٹ اور ساٹھ منٹ کے ایک گھنٹے کی ٹائمنگ پیہ پہلا درست کیلنڈر پہلا سکول اور پہلا نقشہ شامل ہیں اراک کی روایتی موسیقی مقام ہے جو کہ عربی شاعری پر کمپوز کی جاتی ہے اور بہت ہی دل نشین ہے تحریر کا قدیم ترین طریقہ تین ہزار دو سو سال قبل مسیح میں اراک میں شروع کیا گیا جس میں حروف کی جگہ چھے سو سائنز استعمال کیے گئے جی تو ہم پہنچیں اراک چیسے میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے کچھ چھلکیاں بھی دیکھی تصویروں کی اور کچھ تھوڑی سی اس کی جو وائس اوور ہے آپ نے سنا ہوگا کبا کے ڈیٹیلز تھوڑی وہاں کے بارے میں جو میں بنانے جا رہی ہوں ان کے ایک اپیٹائزر میں بھی یوز ہوتا ہے مین میں بھی یوز ہوتا ہے وہ کبا اور کبا جو ہے وہ کباب ہوتا ہے بیسکلی اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس کی ریسٹی ہے کیونکہ اس کی جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ چاول سے ہوتی ہے اور جو فلنگ ہوتی ہے وہ کیمے سے ہوتی ہے اور میں آپ کو سب انگریڈنز بتاتی ہوں اور ایک مٹھاس اس کے بغیر تو کوئی کھانا پورا ہی نہیں ہوتا ہے وہ ہے کھجور کی کھجور کے ساتھ تل کے ساتھ اور اخروٹ کے ساتھ آپ سمجھیں کہ کھجور کی مٹھائی میں بناؤں گی تو اس کی ریسٹی میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئے کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے کھجور لیے تھے تقریباً ایک کپ میں نے کھجور لیے نرم والے اس کی گھٹلیاں نکال کر اور ان کو میں نے چاپ کر لیا بلکل نرم نرم یہ ہو گئے چاپٹ کھجور ہے یہ یہاں پر جو تل ہے میں نے یہ والا بلکل ثابت تل رکھا ہے اور یہ تل جو ہیں یہ میں نے ان کو میں نے کوٹ لیا اگر آپ چاہیں تو اس کو پاودر فارم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے موٹا موٹا کوٹ کے یہاں رکھا ہے اور اخروٹ ہیں جو کہ فلنگ کے لیے ہے یہ ہو گیا ہمارے میٹھے کا پورے انگریڈینس ہو گئے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کبا کے لیے کیا چاہیے یہاں پر ایک کپ چاول میں نے اُبالے اور ان کو میں نے تھوڑا سا زیادہ اُبالا کہ ہلکے سے نرم رہے وہ اور ان کو اچھی طرح سے میں نے میچ کر لیا کانٹے کے ساتھ کر لیں ہاتھ سے کر لیں چاپر میں چاپ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا موٹا رہنا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیا یہاں پر بریڈ کرم ہے جو کہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر بریڈ کرم ڈلیں گے یہاں مطر ہیں دھنیا ہے کیمہ جو ہے آپ بیف کا لے لیں مٹن کا لے لیں بکرے گائے مروحی جس کا بھی آپ کو لینا ہے اور یہاں پر پیاز ہے اور کشمش آپ لے لیجئے زیرہ ہے حلدی ہے اور نمک حضب زائقہ سب سے پہلے میں کیمہ یہاں چڑھا دوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو سمپل اس کے انگریڈینس ہیں اور بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ نمک جو ہے اس والی ریسیبی میں ایکچولی اولیجنلی یہ لوگ نمک بلکل نہیں ڈالتے ہیں اور یہ نمک کے بہائر یہ بنتی ہے اور بہت مزیقی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو اس کی ڈریسنگ کے بہارا ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اچھا بلکہ میں اس میں بناتی ہوں تاکہ یہاں میں اپنی فرائن کر لوں گی اور اس کو میں جلا کے اور جیسے میں بات ساتھ ساتھ کر رہی تھی کہ وہاں کے آرٹ اور آکیٹیکچر کی بہت خوبصورت وہاں پر بلڈنگز بھی ہوتی ہیں وہاں کی سکلپچرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہاں کی ورکمنشپ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اچھا یہ ایک ٹیبل سپون کے غریب میں نے تیل ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ زیرہ جو ہے آپ ایک ٹی سپون کم از کم ڈال دیجئے کیونکہ زیرہ کا فلیور اس میں اچھا زیادہ آتا ہے یہ ڈال گیا اور اس کے ساتھ ہی میں کیمہ ڈال دوں یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اس کی کتنے بنانے ہیں اور تقریباً آدھا کلو کم میں میں بہت اچھے کافی سارے بن جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مطر بھی ڈالیں گے کشمش بھی ڈالیں گے تو یہ کافی بن جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور میں نے چکن پہ اس لیے لیا کہ یہ جلدی کک ہو جاتا ہے اور یہاں ہلدی ڈالیں گے ہلدی جو ہے کوٹر ٹی سپون ڈالے گی اور ہلدی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی ڈلتی ہے جو چاول ہیں یہاں پھر میں نے بکھے ہوئے اس کے اندر بھی میں کوٹر ٹی سپون ڈال دیتی ہوں اور بلکہ اگر آپ چاہیں کہ یہ کک ہوتے وقت آپ ڈال دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ یہاں ہوتا رہے گا اور میں آپ کو چاول کے ساتھ اب میں انگوٹھیاں اتار دیتی ہوں کیونکہ پھر انگوٹھی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہی سب کچھ ڈل جائے گا پیاز بھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی اس میں ثابت سیور آتا ہے تو اس لیے وہ سب ساتھی چیزیں ڈل جائیں گی اور اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں اور یہ ابھی پانچ منٹ میں ہو جائے گا کیونکہ یہ چکن کا فیما ہے اور نمک تو آپ حضب زائقہ ڈال دیجئے اور جیسے میں نے کہا کہ اولیجنلی اس والی رسیلی میں یہ لوگ نمک نہیں ڈال دی اور اس کو پی میں ڈھک دیتی ہوں یہاں سے اور یہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ یہاں میں نے کیا کیا ہے کہ چاولوں کے ساتھ چاولوں کو ابال کے تھوڑا سا نرم ان کو ابالنا ہے اور ان کو بلکل ایسے میش کر لینا ہے اور حلدی اگر آپ چاہیں تو آپ چاول ابالتے وقت ڈال لیجئے یا جیسے میں نے ابھی ڈالی ہے آپ وہ ڈال لیجئے اچھا اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ہینڈ فل جیسے کہتے ہیں مٹھی مٹھی بھر کے جو ہوتا ہے وہ تقریباً تین ٹیبل سپون آ جاتے ہیں بریڈ کرم اور اس میں بریڈ کرم آ جائیں گے اور یہ سمپلی یہ کرنا ہے کیمہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ یہ آوٹر اس کا بہار کی لیئر ہوگی اور کیمہ اس کے اندر جو ہے وہ بھر دیا جائے گا انٹریسٹنگ ہے نا اچھا چی اس کے اندر اب میں یہ کرتی ہوں کہ میں کشمش بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ وہ ساتھ ہی پک جائے گا اور میں مٹر بھی ڈال دیتی ہوں اس کے اندر اور یہاں ہمارا یہ کیمہ ہو رہا ہے اور ہم یہ کرتے ہیں جب تک میں تھوڑے سے یہاں سے پرتن ہٹاتی ہوں صفائیاں کرتی ہوں اور پھر اس کے جو فائنل ہے جیسے فلنگ کریں گے چاولوں کے ساتھ چاول کی لیئر کے ساتھ کیمہ اندر ہم بھریں گے وہ ہم کریں گے اور یہاں پر دنیا اسلام کے دسترخان میں ہم اراک پہنچے گئے ہیں اور اراک میں میں دو ڈشز بنا رہی ہوں اراک کی سپیشل دو ڈشز بنا رہی ہوں ایک کبہ اور ایک میں بنا رہی ہوں ڈیٹس کے ساتھ جن کو میں نے اچھی طرح سے یہاں پر اس کو پیس لیا ہے اور گرائنڈ کر لیں ان کو اچھی طرح سے یا چاپ کر لیجے خجور کو لے کے جو کہ میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیے تھے ان کے بیج نکال کے اور ہاتھ پہ پانی لگا کے اس کو میں نے ایسے فلیٹ بنا لیا ہے اور یہ جو میں نے یہاں پر کوٹ کے رکھے ہوئے ہیں پل اس میں میں نے یہ رول کیا ایک اخروٹ اٹھاتے ہیں تھوڑی سی یہ میسی کام ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت مزیکہ ہے اور اس کو پھر رول کرتے ہیں اور اس کی بال بنا لیں گے اور تھوڑا سا اور پانی لگائیں گے ہاتھ پہ تاکہ یہ اچھی طرح بنے اور اس کو بھی میں خریب کر لیتی ہوں اور یہ اتنے مزے کی یہ بنتی ہے اور اب ان کو اس میں رول کیا اور یہاں رکھتے چلے گئے اور اسی طرح یہ بہت سارے بنا لیتے ہیں تاکہ سب اسٹار کے باک جو ہے اس کو کھائیں اور یہ ہلدی بھی بہت ہوتا ہے اور بے حد مزیکہ ہوتا ہے اچھا اس کو بھی رول کر کے اور اس کو اوپس اس میں جیسے میں نے کہا تھوڑی سی یہ میسی کام ہے لیکن یہ ایک دفعہ یہ ہو جاتا ہے اس کو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجے فریچ کے اندر تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا اور تھوڑی دیر لگے گا آپ کو کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں تھوڑے میسی ہو گئے لیکن یہ ابھی یہ ہو جائے گا کافی ہو گئے ہیں ایک میں لاسٹ کر لیتی ہوں اور پھر جلدی سے چلتے اور کبہ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں ہاتھ دھو کر اور یہ پھر میں بناتی رہوں گی بہت ساری اور اور یہ کافی رچ ہوتی ہے ویسے مجھ جیسے کے لیے تو میرے خال سے کافی بڑھی ہے مجھ سے تو یہ شاید پورا نہ کھایا جائے اور میں شیئے کروں کسی کے ساتھ اس کو اور اس کو بھی کر کے میں رکھ دیتی ہوں نیٹ این ٹائڈی یہاں پر اور یہ کھیما جو ہے اس کا جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سکھانا ہے اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اور کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر اس کو پکایا لیکن اگر آپ اس کو پہلے سے بنا لیں اور تھوڑا سا کول ڈاؤن کر لیں تو یہ اور اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو اب اس سائٹ پر کر لیتی ہوں اور اگر گھر میں کبھی کیما بچا ہوا بھی ہوتا ہے آپ چاہیں کہ وہ یوز کر لیں تو آپ وہ کر لیجئے اس کے اندر آپ پیاز ڈال دیں مٹر ڈال دیں کشمش ڈال دیجئے حلدی ڈال دیجئے سب چیزیں آپ ڈال دیجئے یہ ہی تھوڑا سا پانی کیونکہ یہاں پر بھی مجھے ضرورت پڑے گی کہ کبھا جو ہے اس کو اچھی طرح سے مویسٹ ہونے چاہیے ہاتھ تھوڑے گیلے ہونے چاہیے اچھا اس میں ان کا جو سائز ہے تھوڑا سا یہ اوول شیپ کا ہوتا ہے جیسے انڈا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں اور اس میں ہم یہ ڈالیں گے اور دھنیا بھی ڈالوں گی میں دھنیا میں کچھ اوپر سے ڈال دیتیوں بلکہ مکس کر دیتیوں دھنیا زیادہ آسان ہو جائے گا دھنیا کا فریور اچھا یہاں پر پاسلے آپ یوز کر لیجئے اگر آپ کو پاسلے نہ ملے تو آپ دھنیا یوز کر لیجئے اور اس کو پھر کلوز کر کے اور اس طرح سے اور پانی اسی لئے میں نے رکھا کہ وہ بائنڈ بھی کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ اور آپ اس کو سیل بھی کرتے جائیں گے اس طرح سے اور یہ اس طرح یہ تھوڑے سے اوول شیپ کے ہوتے ہیں اچھا وہاں کی جو ہواتین ہیں وہ بناتی ہیں یہ اور میں نے ایک دفعہ بنائے ہیں ان کے ساتھ اور وہ اتنی تیزی سے یہ بناتے ہیں اور مجھے تو میں تو بالکل پیچھے رہ گئی تھی کوشش کر رہی تھی لیکن کافی میں نے کر لی تھی لیکن وہی وہی تھا کہ وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ جی یہ اسے پریکٹس بہت ضروری ہے اور اب اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ یہ بن جائیں گی دو چار میں بنا کے ان کو میں فرائے کر لوں گی اور اس میں بریڈ کرم اسی لی ڈالے ہیں کہ وہ ان کی بائنڈنگ اچھی طرح سے رہے یہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں اور اراک کی ہم بات کر رہے تھے تو اراک کا مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ بہت ساری وہاں کی جو ہیں تھوڑی سی تکلیف دے چیزیں بھی سننے میں ہمیشہ آتی ہیں لیکن ہمیشہ پوزیٹیف چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر ملک کی ہر جگہ کی لوگوں کی پوزیٹیف چیزیں کیا ہیں جیسے اپنے ملک کی بھی ہم کو یہی چیزیں دیکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اس سے کہ ہم پیچھے جائیں اور وہاں کی بغداد کے بارے میں تو وہاں کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور وہاں کی جو بلڈنگز ہیں کافی موڈن وہاں پر اب بن گئی ہیں لیکن وہاں کا آرٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے کا کام کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو یہ تقریباً دو چار یہ ہو گئے اور یہ بس تھوڑے سے جلدی سے میں دو چار اور بنا لوں گی ان کو اور اس کے بعد میں ان کو بلکہ ساتھ ساتھ میں یہاں تیل ڈالنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ تیل اس میں گرم ہو جائے اور بہت زیادہ مجھے زیادہ تیل میں نہیں فرائے کرنا ہے ہلکے تیل میں میں اس کو فرائے کروں گی اور میں جب تک تیل ڈالتی ہوں اور فرائنگ کی تیاری کرتی ہوں فرائنگ شروع کر دیتی ہوں میں بلکہ ایسا کریں آپ بریک لے کر واپس آئے اور واپس ضرور آئیے گا کیونکہ ابھی کئی چیزیں دکھائیں ویلکم بیک اور یہاں پر جب تک بریک پہ گئے تھے میں نے کبہ جو ہے وہ تیار کر لیے اور یہ میں رکھ رہی ہوں تیل بہت زیادہ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بلکل کم تیل میں آپ اس کو کریں اور میں یہاں رکھ کی جاتی ہوں ان کو اور اس طرح سے اور آپ چاہیں تو کیونکہ یہ وہاں پر آپ اگر چاہیں تو ہموس کے ساتھ یا اگر آپ چاہیں تو تبولے کے ساتھ جو ہے آپ یہ کھا سکتے ہیں اور یا پھر صرف یوگرٹ اگر ہو جو یوگرٹ ہوتا ہے گالک کا لسن کے ساتھ بہت سارے لسن کے ساتھ اور تہینی کے ساتھ آپ چاہیں تو دہی آپ بنا لیجے اور یہ بھی یہاں پر تیار ہیں اور بہت ہی ڈیلیکٹ یہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت احتیاط کرنے پڑتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کلر دینے کے لیے میں ایسی اوپر سے دھنیا ڈال دیتی ہوں کیونکہ پھرٹی لگنے چاہیے اور کیونکہ ان کا کلر تھوڑا سا ڈل ہوتا ہے اور میں نے بہت ہی پھرٹی کلر فلیٹ کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے تو ان کو اور اوپر گانش کر رہی ہوں تاکہ ان کا کلر جو ہے وہ اٹھ کے آئے اور یہ ہوں گے یہاں تیار اور یہاں پر خجور کی اور والنٹ کی اخروٹ اور خجور اور تل کی جو بالز وہ بھی ہاں تیار ہیں اور یہ میں نے اخروٹ ایسے سائیڈ میں رکھ دیئے ہیں ان کو اور پھرٹی بنانے کے لیے اور وائٹ پلیٹر کے اندر اس کو میں نے پریزنٹ کیا ہے تو اراک کی آج ہم نے سیر کری میرے کچن کے تھوڑا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوں گی ٹرائے ضرور کریے گا کیونکہ بے حد مزے کی ہیں بہت ہیلڈی ہیں اور لائٹ ہیں اور خجور کے ساتھ تو افتار کھل دائی ہے تو یہ والی ریسپی خجور کی ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ابھی بہت ساری کنٹریز آپ کے ساتھ شیئے کرنی ہے آخری جو ہے رمضان کے بھی جو بھی دن ہوں گے تیاریاں ہو رہی ہوں گی کہ عید آئے گی تو یہ ریسپیز جو ہیں آپ عید کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو رمضان جب ختم ہوا اس کے بعد آپ عید پر یہ ٹرائے کریے گا ضرور اور اگلی شوہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے اجازت دیجئے